بڑا ظلم ہوئی ہے نا چاندری اینی اچھی عورت سی اور شاہد صاحب ہے کل ایک گجر دے گجر فراغ گجر دے کے اندر ہے میری بیوی ہے ناوہ یوکی رانی ہے ناوہ یوکی رانوں نے کچھ سے اچھا ہوتا۔ مجھر لیکھ دی اندھی کادی کوئی تصویر ل آ دی اندھی کادی کوئی ل آ دی اندھی کہ اوہ یوکی رانی جنی میرکل بےڈنی اندھی سی نہ شاہید پائی تو چارو پہی تو ارفی یہ نال کافی گھر بات کر دی اندھی سی بڑیاں گاندیاں گاندیاں ٹھیک ہے اگر آپ کو کتی ماد ہے حرامی بچے وہ ان ٹوارڈی تصویر لاغ ہے تو انہوں گارہ کٹ رہے ہیں میں صغیرے بھی دنس کا آئیڈیا تو گارہ کٹ کے آیا ہے میں انہوں پورٹی نائن گارہ کٹ کے آیا ہے میری گار سنو میں ملنہوں اے دسو کہ میں انہوں نے دیکھو میرے دل چھنا دی صرف اینی کا دردہ گیا کہ اللہ کالا رہا ہم دائی دے اور جڑے کاموں نے کروڑ بار لانت پانی ہے میری گار سنو میں کروڑ بار لانت پانی ہے میں اے ہو جہا دے اتھے تھکڑا پسند بھی نہیں کر دی اور میں اے ہو جہا کذاب تے لانت گا دے اتھے کروڑ کروڑ باری جڑی گیا میں لانت پیش دیں گا اچھا میں میرے بعد میں دو سوال پوچھیں جب تنویر کون نے تنویر نہیں ہے کافی مسک کر رہا نہیں تنویر پائی تنویر سمتنگ نامی تنویر کون ہے تنویر کون ہے تنویر سمتنگ نامی نہیں اوڈیا مسک والا نے کی ہے کی ہو رہا تو سی پہ دیا سی سارا کچھ منو بتا پھروں میں دیکھنی ہے کیسی تنویر کون ہو رہا کی ہے سیف بھی نہیں کیتا ہوں میں سارے ڈبل ٹیپ کرو براد ہتے جائے گی دیکھو جی میں ایک چیز دا اندازت دیا کہ جڑی چاندنی سی اوڈا ایس شکس نے پندرہ تولے سونا لیا چوری کیتا لیا بھی نہیں بلکہ چوری کیتا ہوا میرا خیال کسی لی آواز ڈبل ہو رہی ہے دیکھو میں ایک چیز توڑے سب دے سامنے رکھنے لگی ہیں اگر میں غلط بیانی کرانے میں نے خدا دی لانت خدا دی پھٹکا رہے اگر میں ایک ذرا برابر بھی غلط بیانی ہاں کوئی لفظ اتہلے ہو جائے تو میں نہیں کہنی کہ اس وقت کڑی گل مطب ہوئی ہے لیکن وہ جڑی گل ہے وہ چھوٹ نہیں ہوئے گی اس گل دے میں انہی ویدہ فرق نہیں ہوئے گا جدو علی شیر گجر میرے کل بیٹھن لگا تے ہجی انہوں ہفتہ ڈیڑی ہویا سی بیٹھن لگیا تے میں انہوں چاندنی دی میسیج آیا اور انہیں اپنا نمبر لکھیا ہویا سی ان باکس دے میں چیز انہیں کیا کہ پلیز میں انہوں کال کرو ٹھیک ہے میں جدو کال کی تھی تے میں اپنا نمبر سینڈ کر دیتا کرتا ہے ہم نے وٹس اپ دے تو؟ scissors دے نمبر تو کالพہ تھی میں نے کہا جی کیا حال ہے اپنے چاملی کیسی ہیں؟ کہتی ہی میں بلکل ٹھیک تھاںسے آپ کیسی ہیں؟ میں نے کہا میں ٹھیک ہوںوں processor یوں میں اپنا لکھر ویدہ Very موط jeśli اچھو ہوا Exactner صرف انہوں نے مکانی رہی ہسا porque ماتتی ہی پھر صرف جو آپ سے بات کرم گی جو ہے پھر op انہوں نے اٹھیک ہی بالنے نمبر کیسے بات کرنا یہ ہم سب اکٹھی براؤڈ لگاتے تھے چندہ میں ملک اور ایک اور تھی چار پانچ لوگ ہم اکٹھے بیٹھا کرتے تھے تو ملک نے جب کہا کہ علی شیر گجر تو جا کے اومی رباب کے پاس بیٹھتا ہے تو اس نے اسے کہا ہے کہ میں پیسہ کھانا ہے میں نے پیسہ کھانا دوو تے توڑا اگر میرا کچھ بن جائے گا یا میں پیسے چار کھانا گا کہ تو انہوں کوئی تکلیف ہے کہتا ہے رباب یہ دیکھ لو بات چاہے صرف پیسہ کھانا واسطے میں نے اگر کی تھی ہے تو ملک جڑا نا وہ میرا پراہ بڑیا ہویا تو ملک نے میں نے اگر دسی ہے جو میں نے نے داس رہیا میں آگیوں ہاس پہی نا تو میں کہا میرے کو کڑا پیسہ جڑا کھا لے گا تو میں نے آگیوں ہاس پہی یہاں پہ میرا ایک سوال ہے آپ سے جی جی اب یہ بات اس براد کی ہوئی ہے آپ کی اور چاندنی کی یہ بات ہوئی تھی کہ چاندنی نے آپ کو یہ بات کی تھی کہ بھی میں گجر کے ساتھ نکاہ میں ہوں اور اگر آپ بھی گجر سے نکاہ کر لیں گی تو ہم اکٹھے رہ لیں گے تو ہماری اکینڈا کے کوئی زندگی سیٹل ہو جائے گی یعنی کہ لائف بن جائے گی یہ بات کی تھی آپ نے جی جی اب سن لیں میں بتاتے ہوں اب میں پوری بات آپ کو بتاتے ہوں اب جس وقت یہ ہوا تو مجھے کہنے لگی کہ چاندنی کے رواب میں لینا دو تین دن کے بعد اس نے پھر کال کی تو کافی فرینکلی مجھ سے بات کرنے لگی میں تھوڑا اعتماد ہو گیا تو مجھے کہنے لگی کہ رواب علی شیر گجر جو ہے اس نے میرے ساتھ نکاح کیا تھا وربلی ایوب انساری کے وہاں پر جا کر میں کہ یہ تمہیں ملا کہا تھا یہ وربلی کیا وربلی لفظ یعنی زبانی کلامی اچھا ٹھیک ہے زبانی کلامی اس نے یہ کہا کہ میں بیٹھتی تھی اپنا براڈ کی اوپر تو یہ بھی اور یہ سارے لوگ ہمارے پاس آکے بیٹھا کرتے تھے شیر و شائری اور یہ وہ ہماری اس طرح سوا کرتی تھی اس طرح اس نے مجھے پرپوز کیا کہ میں تم سے بڑی محبت کرتا ہوں میں تمہارے پیچھے مر جاؤں گا اس نے مجھے خودکوشی کی اور کھڑکی سے گرنے کی اور اس طرح کی ویڈیو بھیجنی اور اس نے اپنے ساتھ بھی بہت سارے ڈیوٹ میرے بنانے اور مطلب وہ کہتا ہے کہ میں تم سے محبت کرتا ہوں کہتی پھر اس نے میں جو اینا ٹرکی گئی کیونکہ ٹرکی کا میں بزنس کرنا چاہتی تھی وہاں پر میں اور میرا پیٹا پڑھنا چاہتا تھا تو میں کہتی کہ جب ٹرکی گئی تو اس سے ملی یہ فیکٹوری میں رہتا تھا ٹھیک ہے پھر کہتی کہ میں نے وہاں پر فلیٹ لیا تو یہ ہمارے ساتھ فلیٹ میں آ گیا ٹھیک ہے تو فلیٹ کہتی کہ جس فلیٹ میں ہی رہتا تھا وہ میرے ہی نام تھا اور اسی فلیٹ میں ہی آ گیا ٹھیک ہے اب جس وقت وہ فلیٹ میں آ گیا تو کہنے لگی کہ یہ مجھے کہنے لگا کہ میں چاہتی اللہ تعالیٰ کو حاضر ناظر جان کر ٹھیک ہے میں تم سے نکاح کرتا ہوں اور میں نے تمہیں ایوب انساری کی مزار پہ جا جا کر میں نے تمہیں دعاوں میں من پیٹا اور تم میرے دعاوں کا حاصل ہو کہ جس وقت تم نے میرے ستوات اتشادی کی تو مطلب میرا اب جہاں تم کھڑی ہو وہاں پر میں ہوں جو تم صبح کو گی صبح دن کو گی دن رات کو گی میں ہر حال میں تمہارے ساتھ کھڑا ہوں ٹھیک ہے امی ایک منٹ اٹھا شاید کچھ ایسی وربلے نکاح کی ہوں سٹوات دہ وربلی نکاح ہوں دہے جیڑا مودا کانا دو نمبر اپنی بیٹی دے نال کر کے انہیں زنا کر دے رہے ہیں دو نکاح انہیں مودا کانا اپنی پیٹ دے نال کر دے رہے ہیں وربلی نکاح اسی ایک مثال ہے جیڑی ندہ نسر دہ پیور ندہ نسر دے نال کر دے رہے ہیں یہ ہوں دہ ہے جی ٹھیک ہو گیا شریف بات پہور شریف بات شو اس کو اچھا اوہ فیر شاہد بھائی جسے کا پیگل ہوئی انہیں کیا کہ میں جنال رہنڈی سی اور اسی کٹھے رہنڈے سی تو میں کیا میاں بیوی والے تلقات سی تو انہیں کینڈی جی بلکل میرے میاں بیوی والے تلقات سی اور بقائدہ کینڈی کہ بندہ میری مالش کردہ ہوندہ سی اے لفظ انہیں بولیا نا چاہتے ہیں ٹھیک ہو گیا محبتہ ساتھیوں نے میرے بجی کابون نہیں ہاں جی کہنڈی کہ میں بڑا ہسی ہے اس گال تو تو اس تو بعد پھر کہنڈی ہے کہ جس وقت کوئی پندرہ بی دن مینہ گزریا تو کہنڈی کہ میں سونے دیا چوڑیاں تھے چینہ تھے ایسی پندرہ سونہ تو لے میرا سونہ سی اوہ میں پرس پاکے تھے علماری ویچھ رکھیا ہویا سی ٹھیک ہے کہنڈی کہ اوہ میرا علماری دے ویچھو چڑھانا غائب چھو سونہ چوری ہو گیا تے کہنڈ لگی کہ میں علی شہ نو پوچھا کیا تھے میں سونہ رکھیا سی تے سونہ نہیں پیا ہویا تے کہنڈی کہتے اڈا بے حیث تے کہ میں نو کی پتا کی گئے میں نہیں پتا کی تے میں نو نہیں پتا کس طرح ہے تے کہنڈی کہ میں انہاک مطب روما تے بڑی میں پریشان میرا بیٹا بھی نہیں سی کل ہم کلی کہنڈی میں ہوتے ٹھیک ہے تے کہنڈی کہتے کہنڈی ہے کہ پھر جڑا نا زندگی میں بڑھیا بڑی بیٹا مادین کیا کلی چونہ обнаруж ع given الی کہ پھیمو سے کہنڈی تو نا طرح ہوتا نا تےوں میں بنا دا انگا تے بار کتے سنٹائی theo گی جو کہنڈی ہیں میں میں نو منا لیا جدو میں کیا کہ میں پولیس دے کول جا رہا ہے اُہو دو انے میں منا منا مانوں داانگا نا تے نے داشتا، میرے کچھ کس قروض 치ک رڈاں خیم اگر میں نہیں لے میں نا لیا اسر interact کپیسی چاندنی اگر رابطہ ہوئے تو انہوں پچھنا کہ مروے کون ہیں تو آپ داس دے گئی کہ کون ہے ٹھیک ہے جی اور مارویدہ نمبر بھی میں تان دے دی نہیں ہے تو اسی انہوں پوچھ لانا کہ غلام رسول کو آنی کیا تو میرے کل ہوئے گا کہ انہوں نے سینڈ میرا خل کیتا ہویا میں نو اچھا او جس وقت میں انہوں دسیا تو انہوں نے سارا کچھ دسیا اس تو بعد کہہ دی کہ جدو زیور بیچ گیا پھر اس تو بعد کہہ دی کہ اگلے مینے نا میں نو کیا کہ میں نو کچھ پیسے دے تاکہ میں اپنا زیور زور بنانا شروع کرنا تو انہوں نے کہا کہ نہیں حجے نہیں حجے پہلے میں اپنے بچے پڑائی کرنا گا میں فلانا کرنا گا تو پھر میں مطلب تے نو درنا شروع کرنا گا حجے نہیں ٹھیک ہے کہہ دی میں نو ایس چیز تے بڑا غصہ چڑھیا کہ ایک میرا زیور چوری کر لیا میں کہہ دی انہوں چھاڑے کے نا تے میں واپس پاکستان آکے ٹھیک ہے پاکستان آکے تے کہہ دی ہے کہ میں ایس وینا تے تعلق رکھیا کہ میں نو اپجاس ساٹھ ہزار روپے مینہ پیچھی جاوے تے تاکہ میں جڑھانا اپنا کوئی زیور جو کچھ میرا ہویا ہے تاکہ میں او پورا کار لما ٹھیک ہے لیکن کہہ دی کہ انہیں میں کوئی پیسہ نہیں پیچھا میں بڑی منت کرنی کہ میرے کوئی پیسہ نہیں گیا میں نے دے دے میں نے فلان کر دے انہیں میں نے کچھ نہیں دیتا ٹھیک ہو گیا اس تو بعد جڑھانا اے میری براؤڑتے آکے بیٹھا لانکیا ٹھیک ہے اے ہن چاندنی دنال کہہ دی جس وقت تے تیری براؤڑتے بیٹھا لانکیا تے اس وقت میں انہوں کال کیتی ہے کہ تم امیر باب دے کول بیٹھا رہنا ہے تے یہ وہ تے تیرے ہوتے تلقات نہیں تیرا کی صاحب کتاب ہے میں انہوں سارا کوئی دسانگی تے انہیں میں نے کہا کہ چاندنی تُو ہی میری پہلی محبت ہے تے تُو ہی میری آخری محبت ہے ٹھیک ہے میں کسے ہور دے نال میں صرف امیر باب دے کولوں پیسہ لڑا چاہنا جیدے بیٹھو ادھے پیسے تیرے تے ادھے پیسے میری آنگے تُو ایس چیز دی فکر چھڑ دے میں نو بس پیسہ کھالن دے ٹھیک ہو گیا اے چاندنی دیری فاز نے ٹھیک ہو گیا اس تو بعد اس دن مطلب ایس چیز نو گزرے نے تے جڑی مروے دے نال پھڑیا گیا اتھے فیکٹوری دے بیٹھ ٹھیک ہے تے اے نو کڑ دیتا فیکٹوری چھو اتھا میں نو کولاں کہا رہی ہیں میں براؤڈ لانی سی میں نو کولاں کہا رہی ہیں علی شیر کدھر میں نو میسیج کھا رہی ہیں علی شیر دا کوئی جواب نہیں ٹھیک ہے اس تو بعد علی شیر نے تقریباً کوئی ترکی دے رات نو بج دے قریب جڑی ہے نا میں نو کول کی تھی تے میں بڑی پریشان میں کہا کہ علی شیر تو کتھے گا سی مرونو کیتے گا یہ تیمیسیج کیتے گا سی تو میں نو کیا لگا کہ میرے باب مرونو انہوں نے فیکٹوری دے بچے کٹ دیتا میں کہا کیوں کہا تھا وہ کام خراب ہو گیا سی تیل دے بچے کچھ پڑا سی تو وہ غلط پہ گیا تو وہ دیگا جا تو بات چو چاندنی نے میں نو جڑی گل کے انہیں کیا کہ دو می جڑے سی کچھ غلط کار رہی سی وہ کیمرے دے بچے فیڈ ہو گیا مالک نے دیکھا انہوں نے اٹا ٹائم کار دیتا انہوں نے گڑی بھی نہیں دیتی انہوں نے اس ٹائم علی شیر کہنے لگا کہ میری نوکری نہیں ہے میں لیگل نہیں گیا تو میں نوکری پتا کرنا تو امروہب تو انہوں نے کچھ پیسے پیئی دویں گی میں کہا گیا میں کہا ہا میں تنہوں پیئی دینا اس وقت میں پہلا چھ لاکھ روپے جڑا کیش سینا اوہ میں انہوں پیجیا ٹھیک ہو گیا جڑا وارس دے کھولو لگ کیا اس کے بعد انہوں نے کیا کہ میں واپس جانا ہے جڑا موبائل ہے اوہ میں واپس دے دینا فیکٹری نو تو میں انہوں نے کیا سی کہ جڑے میرے کوئی داس پندرہ دن دے پیسے نہیں اوہ میں نو ملنے نہیں تو میں پھر اوہ لینچ جانا ہے تو دالے میں نو روپاہب میں نا موبائل لینا میرے کو پھر موبائل کوئی نہیں گئے میں کہے ٹھیک ہے اچھا میں جو دو تاڑے بارے کہ شاہد پائی دی جڑی ہے نا میری بیٹی جڑی ہے اوہ انہوں نے سپانسر کر کے نا ایزا نینی مگوانا ہے انہوں نے فیر ہے تھی آکے اپنا انڈیپینڈنڈ ہونگے تو میں پاکستان جانا پھر انہوں نے میسیس تھی بیٹا میرے نالی آئے گا ٹھیک ہے اے گل میں علی شیر گجر دنال بھی شیر کیتی سی تو میں کہا شاہد پائی نے کہا کہ میں ہزار ڈالر تے نو ہزار پاند دے رہا ہے تو میں کہا رباہ پہتو اسرا کر کے پاکستان میں نے وہ پیسے میں نے پہی دے تو میں ایک دم ذہن چاہے میں کہا کہ میں پاکستانوں جڑی پیسے یا میرے پیسے یا میرے پیسے تو میں شاہد رہو کہ نہیں ہے جاریک تو انہوں پہی دوے میں کہا میں نے دا سکے کرے مطبع نا دیوتے پی جنے لے کہاں دا کہ مرویدہ اینے میں مرویدہ کاؤنٹ مرویدہ سارا کو جڑینا میں نے انہوں نے سینڈ کر دیتا جڑا میں تو انہوں نے سینڈ کیتا تے جڑا نا میں تو انہوں نے کال کی تھی میں کہا تُسی پاکستان نا پیٹھنا پیسے تُسی نا میں نے دی رہا ایتھے پیٹھ دا وہ تُسی میں ٹک ٹاپی لیا لماں کی ٹھیک ہو گیا تُسی کیا کہ ٹھیک ہے تُسی ایک ہزار جڑا نا پیٹھ دیتا اوہ علی شیر گجر نے اتھے لے لیا ٹھیک ہے علی شیر جس وقت گجر نے لے لیا تے علی شیر جی اوہنے علی شیر جڑا نا اوہ مطلب ظاہر ہے کہ انہوں کار بیٹھے مل رہا سی جس وقت انہوں میں ہنہوں پیسے دے رہی ہیں نال اے دے بچے ایتھے بیٹی بوستان دے بچ رہی ہیں جو تمہینے دہ ڈیڑھ لاکھ روپے آکیا ہے نا جی اوہ دا خرچائے گا اوہ ڈیڑھ لاکھ ہوئی اہ دے پتر دا ہوئی بے روزگار ہے انہوں میں اچھا اوہ اس تو بعد انہوں نے کی کیتا کہ میری گل کروائی اپنی فیملی دے نال میں سی چاندنی سی تے ایدیا پیڑا سی دو میں سمیرہ تے آمنہ سمیرہ تے آمنہ انہ نے گروپ کال کی تھی علی شیر گجرد نے انہیں کہا کہ میں امیر باب نا ملا رہا تھے نالے میں چاندنی دنال ملا رہا ہے چاندنی نے او تھے اپنا تعروف ہے کروایا کہ بچے انہوں کے میں توڑی مماننی ہیں تے جڑی او سی اپنا آمنہ وغیرہ انہوں نے کہنے لگا کہ اے تو انہوں جڑا نا مطلب اے مطلب جڑی ہے نا ساڑی براڈ لاندی ہے تو اتھے ایسا ایسا نا اے تعروف ہے نے کروایا علی شیر گجرد ٹھیک ہے اور کیوں علی شیر گجرد جیڑ ہے نا انہیں جس وقت سارے ایسی بیٹھیاں اے دے ویچے چندہ بھی شامل ہے ایک دین چندہ دی وی ساڑی مطلب گروپ دے ویچے ساڑی گال بات ہوئی ٹھیک ہے اچھا ہون جس وقت میں علی شیر گجرد نوں جس وقت پیسے پیج رہی ہیں تے چاندری جڑی ہے نا میں نے کہہ دیا کہ رباب تیرا کوئی تعلق ہے میری نا حسن بولدی عادت ہے میرا ایسا کوئی تعلق نہیں ہے تے جڑا میری ہسٹری ہے نا وہ ساری دنیا نوں بھی پتہ ہے اور میں تے مطلب اڈا دولت بند بندہ ایک بندہ دی خاطر چھڑکے تھے مطلب سارا پارکیں بیٹھی ہوئی ہیں تو میں علی شیر گجرد رکی کہتا ہے میرا کوئی تعلق نہیں ہے ٹھیک ہے ان علی شیر گجرد صاحب جڑے نے اور باپ میں تیرے عشق دے بیچے مار گیا میرا حسن سکرد دوری ہو جڑا میں آمد شیر علی نے کہہ رہا میں نے یہ تصویرہ پہ جڑی ہے کہہ دیکھا کی کہہ رہے ہیں علی شیر آمد کہہ در باپ کہہ در باپ تو ہر ویلے شگر دے بیچے رہی آ کر ٹھیک ہے ان چاندری جڑی ہے نا انہیں کہا کہ چاندری تو ایتنا شادی کر لے چاندری کہتا ہے کہ توں شادی کر لے ایتنا میں بھی کار لباں گی میں کہہ وہ بہے کیوں شادی کر لے بھی یہ سبسے چار فٹ دے بھر دے در بھر دا اچھا میں کہہ بھی دماغ خلاب میں تو شادی کر لے سار چار فٹ چورا دے سار چار فٹ لمبا میں کہہ بھر کی ضروعت نہیں ہے کہہ اوکی ہنڈی ہے ایکی نا نہیں نہیں ربا تو کریں گی نا تو پھر میں کار لباں گی انہوں نے میرا حفظ ساس کے برا حال ہو جائے رہا ہے انہوں نے کھوش اچھا اوہ میں جانو علی شیر نے کہا رہا میں کہا علی شیر اے تینا موبر کیڑی کھڑی ہے میں انہوں نے کسی ہیڈ نہیں پہی ہے انہوں نے کہا کہ بھئی اے جڑے پیسے کھانے نے دو باری کٹھے کھانے نے ٹھیک ہے میں پھر انہوں کیا میں کہا کہ چادنی میں تینا دو کروڑ روپیہ دوانگی ٹھیک ہے تو ایدنا شادی کر لے اور اے اوبر وغیرہ چلا لے گا گیاں بعد اے اوبر و�یو پ dessin ٹھیک ہے اس پر کہا کہ لے گوڑ روپا ہی تیسے کہنا کہ تو میرا بڑا مزاق اڑھانی ہے اگر یاد ہوئے گا میری براؤڑتے بھی میرا بڑا شوگر لاندھی دیسی تا ہے ڈراؤپ ہو کے چلا جانتا تھا سی یاد ہے اور چاندری بڑھ کے وہ جڑا مسٹر ایکس ہے وہ چاندری بڑھ کے چاندری آئی ڈی بڑھ کے دیرنا لانکے بیٹھ جانتا سی اے پھر پانچ جانتا دا سی میری ڈراؤپ چھاڑی کے نا پھر میں نو بلا دیسی دیری علی شیر آجاؤ 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 کوئی بڑھ نہیں ہے اچھا میری بڑھ کے ہون جڑا چکر ہون کی بڑھے ہون چاندری کتے گئی تھے اچھا ہون اداس نہیں ہے نا اوہ جناب جی چاندری نے دا آلے ایک دن چاندری نے کیا میں نو کے رواب تو تیتی ہے لاکھ روپیا انو پیجیا علی شیر گجر نو میں کہا چی میں بالکل پیجیا کیا دی میں رسیدہ پیج میں رسیدہ پیج دیتی ہے میں مروے والی بھی رسید پیجی میں باقی رسیدہ بھی پیج گا اے دیتے علی شیر گجر دی دو ماں دی بڑی لڑائی ہوگی کہ تو وہ تے کیا سکے جور باب دوے گی تے اوہ دیو چود دا میں تنوں تے آکر آنگا تو میں نے کیوں نہیں دیتا ٹھیک ہے ہون دیکھو کہ ایک بندہ جڑا چاندری نے نالٹ ہے چاہے جیدہ انہیں سونا کھا لیا جیدہ میری کوئی شکل دیکھی اور گربت اوہ دیتے بے تہاشا اور قد اوہ دا اے ڈاکتے میں انہوں کی ایک رسید پائی میرے کس کام رسیدہ بندہ ٹھیک ہے میں ہمیں شوگل لانواز تھے اور میری عادت تو توسی انہوں بھی آباد رکال کر کے خوشبہ تمہیں کھڑا رباب تھے ٹھیک ہے اچھا وہ جس وقت ایک دن جناب میں سونا کروائی میں کہا چاندری تیری بیٹی دا نکا ہے نا تیرا سونا جڑا کیا سی وہ پیسے تی لاکھ روپیا جڑا نا میرے کو لیا ہے ٹھیک ہو کیا؟ ایس طریقے میں چاندری دوں انہوں ہیلپ آؤٹ کیتا کہ جڑا سونا تیرا چوری ہو جائی ہی انہوں نے تو بیٹی دی شادی کر دی گیا تیجڑے پیسے رہنے ہیں نا وہ تو میرے کو لیلہ ہے ٹھیک ہو کیا؟ اچھا جس وقت چاندری جڑی ہے نا وہ ہرنے ہو ایدنا اٹیچ ہے میں تھے تصویروں ہی لادے دی گیاں دو بھی اللہ کر دی رہے ہاظ دی رہے بودے میں انہوں نے دو ماتا شوگل لادے رہے کہ چاندری تیری مالش کر رہے ہیں کہ نہیں کر رہے سی مجھ سے ہاتھ سدا بند ہے نا اچھا اس تو بات اے ہویا کہ چاندری نے ایک دن میں نے کہا کہ رباب اے دا کوئی بچہ بھی ہے میں نے کہا کہ تین بچے نہ دو بیٹھے تھے کہ کہ دی نہیں کوئی چھوٹا بچہ ہے تو میں اے دے نال دوبارہ پھر چاندری اے دے کول چلی گی نا کٹھے رہ رہے نہیں پھوڑو کوئی کار دے بیچ نا وہ اسی فلیٹ دے بیچ تے چاندری کہ دی ہے کہ اپنا ایک بچے دی میں نے اے آئی ہے ویڈیو ٹھیک ہے آڈیو سنی ہے میں اے دے موبائل دے بیچے تو وہ کہہ رہی سی کہ پاپا ہمیں پیسے بھیجیں میں کہا کہ اے بچہ کون سی کہہ دی کہ میں سنی ہے ریکارڈنگ کیوں کہ اے واش روم تے گیا فون آن انہیں نا مطلب سی تے میں نالی سنی ہے تے اوہ عورت جیڑی ہے نا ایک بچہ جڑا سی کہ پاپا ہمیں پیسے بھیجیں میں بڑی پریشان ہے ہم لوگ پیسے بھیجیں کہہ دی انجسی اور ریکارڈنگ میں کہا اچھا میں علی شہر نے کہا میں کہا علی شہر تمہاری کوئی اور بھی شادی ہے تے چاندری کہن دی ہے کہ تیری اور بھی کوئی شادی ہے کوئی بچہ ہے تیرا کہنے لگا نہیں نہیں چھوٹ بول دی ہے میری کوئی شادی نہیں کوئی کشنگ ہے میں کہا اچھا ہون میں کی کہتا بھی بیٹے نو کال کی تی ٹھیک میں بیٹے نو کال کی تی تے میں نے کہا کہ احمد تمہارا کوئی چھوٹا بہن بھائی ہوئے میں سوچیا ہے کہ شاید اید دوسری پہلی بیوی نے کہتے ہور شادی کی تی ہوئے اور او بچہ انہوں ہی پیو کہندہ ہوئے مطلب میرے زید چی چیز سی احمد کہنے لگا کہ آنٹی میری ایک اور ماں بھی ہے میری ماں کے علاوہ اچھا میں نے کہا کہ وہ ایک دو تین نو کال کی تی میں کہا چاندری تو سچی ہی گئی ہے واقعی یہ دی ہور بیوی ہے تو وہ دی طلاق نہیں ہوئی ہوئی مطلب وہ دی بیوی ہے تو انہوں خرچہ جڑا میں پیسے احمد رو پیج احمد رو پیج نہیں ہا پچھویں جا ہزار رو پیہ کالا دو لاکھ رو پیہ انہوں رسیب کیتا ہے انہیں احمد نے کہندہ کہ پچھویں جا رو پیہ میرے بابا نے کہا تھا کہ یہ فرزانہ کو دین ہے دوسری امی کو ٹھیک ہو کیا میں کیا کہ اچھا اچھا ہون میں علی شیر گجر نے کیا میں نے کہا کہ علی شیر گجر تمہاری کوئی اور بی 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 ہے میں نے کہا یہ تمہیں کس نے بتایا میں نے کہا مجھے احمد نے بتایا تو کہنے لگا کہ میں نے اس کو چھوڑ دیا وہ ہے میری طلاق کو کی ہوئی ہے اس سے میں نے کہا وہ جو بیٹی ہے کہتا وہ بیٹی حرام کی ہے میری بیٹی نہیں ہے اچھا میں کیا کہ کی مطلب کہندہ اسی دومی جدو میں لب میری جدنا کیتی ہے سڑے خاندان دی ہے یعنی پہلی بیوی دی کوئی اشتدار ہے عورت ٹھیک ہے تے او دنہ میں جدو شادی کیتی تے انہوں نے اسی ڈنکی لاکے دومی ترکی آئے سی تے اسی ایک ہی کمرے ویجرہ تین چار لوگ کٹھے رہ دے سی ٹھیک ہے تے جڑا منڈا ساڑے نال برندہ سی میری بیوی او دنہ خراب ہو گئی سی تے اے کوری اوس بندے دی ہے ہوئی 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 جی اے میں اللہ 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 محمد رسول اللہ میں کوئی چیز تھوڑے نا غلط بیانی نہیں کہا رہی میں جو کچھ تو انہوں کہہ رہی گا بلکل سچ کہہ رہی گا ٹھیک ہے ہون علی شیر گجر نوں میں نا ایدھی پہن نوں آمدہ نوں کال کی کی ہون علی شیر گجر صاحب جڑے نے ایدھی میں پہن نوں کال کی تھی تے میں نوں کیا کہ اپنا تو اے گال جڑی کار رہی ہے اب بڑے افسوس دی گال ہے تو جڑی گال داسری ہے میں نوں تے اے گال ٹھیک نہیں ہے ٹھیک ہے تے میں نوں نا جس وقت میں سی چندہ سی اپنا چاندنی سی اسی سب نے تیرے نال گال بات کی تھی تے تو کیوں نہیں کہا کہ علی شیر دی بیوی ہے ٹھیک ہے تے اوس وقت تو اپنا مامی بڑھنے کے بھی تارف کرواری سی کہ میں بچوں آپ کی ممانی ہوں میں کہا تسی انہوں پابی پابی کہنی آپ پہ گیاں سی تے ہون تو اسی جڑا نا مطلب تے تو اسی انہیں گال نہیں کیتی تے آم نا نگیوں میں نوں کیا کہ رباب دیکھ میں تیری بہت زیادہ عزت کار نہیں ہوں میں تیرنا بڑی محبت کار نہیں ہوں اور کہہ دی کہ میں تنوں دسنا چاندی سی لیکن میں تنوں دسیاں نہیں ٹھیک ہے میں کہا کہ یہ بیوی ہے کہ یہ بیوی ہے میں کہہ دی بچی ہوئی ہے کہ یہ بچی ہوئی ہے ٹھیک ہو گیا؟ میں کہا کہ کہ رباب ستوی اٹوی تو کرو پچھے ہویا ٹھیک ہے؟ اب بھائی نے بڑی اے دی مطلب اے نوں کارچھ بٹھا کے پڑان دی کوشش کی تی لیکن اے بندہ نہیں صدریاں ٹھیک ہے؟ اور اے کہہ دی کہ ایسا خبیر سی کہ لوکاں کو لوگ بیل لے کے نا تے کہہ دی میرا باپ مسجدہ امام سی تے شریف آدمی سی تے کہہ دی ہے کہ اے نے کی کرنا کہ اپنا لوکاں بکڑا میں تڑھے بیل جمع کروا دے نہ کہتے اے نے کروا آئے بھجڑا تے لوکاں نے آنا جی سڑھا بیل نہیں جمع آیا تڑھا پتر لے کے گیا سی تے کہہ دی میرے باپ دی تھوڑی جی مسجدہ امام دی کنی کتن خواہوں دی ہے؟ تو کہہ دی کہ او میرے باپ نے پر دی ٹھیک ہے پھر کہہ دی کہ میرا نانا آیا تے انہیں انہوں پاسپورٹ دیتا کہ میں حاج کرنا ہے تے اے پیسے جمع کروا اے نانے تے پیسے لے کے بھی پچھ کیا ٹھیک ہو گیا حاج دے ٹھیک ہو گیا اس تو بعد کہہ دی ہے کہ میری ماں دی اے دنہ بڑی سپورٹ سی لیکن میرا باپ گڑھائی تکلو بڑا تنگ سی پھر کہہ دی ہے کہ اے نے اے نا کا مطلب تے کہہ دی میری دو سی تنزیلہ ٹھیک ہے کہہ دی کہ ساڑھے کار آئی کہہ دی اے نے او دے نالوی مطلب غلط کیتا اور بہت زیادہ غلط کیتا انہیں آج تک شادی نہیں کروائی بچاری تنزیلہ نہیں ٹھیک ہو گیا اچھا او جدو اے گلہ کر دی رہی تے کہہ دی کہ رباب میں اے گلہ تے نو دسنیاں سی لیکن میں نہیں دا سکی تے بہلال میں تے تو معافی مانگنی گا لیکن اے شادی شدہ ہے ٹھیک ہو گیا میں اے جی چاندنی نو دسنیاں چاندنی نو میں کہا کہ چاندنی اے دا پچھا چ چھاڑ دے تے اے شادی شدہ ہے اور میں علی شیر گجر نو کیا میں کہا دیکھ تو انہا اچھا قرآن پڑھنا ہے ٹھیک ہے اور شاید اللہ تعالی نے تے نو میرے نال ملا دیتا ہے یا کچھ یا تے تیرے لیے کوئی بہتری دا سباب اللہ تعالی کھول رہی ہوئے تے میں تنو دو کروڑ روپیہ دوا کی ٹھیک ہے تو او دے بیچے اپنا کوئی کام کر لائے تے ایک کار بنا لائے لیکن میں کہا کہ اے سارا کار بنا لائے لیکن میں کہا کہ اے سارا کو چھڑ دے علی شیر بہت غلط گال لائے میں کہا تیری پینڈ دا سونا بھی تو چوری کر لیا میں کہا انہیں دسیا کہ تُو پہلے چاندنی دا سونا چوری کی تا پھر کہن دی کہ اے مزارہ تے تکے کھاندہ سی تے اے نائی دا برا حال سی تے کہن دی میں نو اپنے کار چے رکھیا تے کہن دی کہ اے کرو میرا نا چین تے میرے کڑے تے اے چوری کر کے تے کہن دی کہ اے کھو سنیا رہا سڑے گجر ہمالے ملے دا بیچی سی بزار دے بیچے اے دے کول پتہ نہیں ہزار روپیا زیادہ چلا گیا کہ کٹے چلا گیا کہ دی اے دے جارو تو بعد ویچھت تو بعد رہا سڑکار آ گیا انہیں آکے کیا کہ بہی اے دے کول پیسے پتہ نہیں بہتے چلے گئے نے کہ تھوڑے چلے گئے نے ٹھیک ہے ایسرا جدو انہیں گل کی تھی تے کہہ دی ہے کہ میں انہوں کیا کہ اے اپنا کہہ دی ہے کہ اسی کیا کہ اے تے علی شیر گجر چوری مطلب کیتا ہے چوری کہ دی اے دے ک کول نہیں میرا یہ ہے کہ کیا دیا کہ اے اے دنا کوشیس بندے دا برداشت کیا لیکن ہم بندہ نہیں ٹھیک ہے وہ صادمینوں ہر گل بے امنا امان بے بیچے علی شیر دے سامنے دا سیار گل اسلام علیکم شاہ صاحب جی اسلام علیکم شاہ صاحب حساب ہے تو ملاق ہو رہے ہیں یا کوئی اپنا کوئی گفتک ہو رہی ہے پرسنلی پرسنلی گفتک ہو رہی ہے مجی صاحب تو سیدھر ہمیں اٹھلا کے نا ٹک سنو اچھا جس وقت ملاق ہو رہی ہے نہیں نہیں ملاق نہیں ہو رہی ہے صحیح کال ہو رہی ہے اچھا چاندنی چاندنی صاحبہ جڑی ہے کیونکہ وہ بہت زیادہ انوالف سی اور بڑی پنتہ پہلی سی میں کہا کہ چاندنی اگر ہون بھی تو کمیں کہ میں بغیر نہیں رہ سکتی یا ایسا تھے میں کیا فیر تیرا اللہ ہی حافظ ہے میں کچھ نہیں چاندنی نے دن رات رونا آتے براہ حالتے دیکھے دیں میں نے توکھا دیتا میں نے فلانہ کیتا میں نے انہیں پتھی بھی بیاد کیتا بہرحال اے دیکھی کیا کہ میں نے کیا دا کہ رباب پان چھے مینے تو میں نے کوئی جوب نہیں ملی میں ہاتھ دا پیشنٹ ہا میرے کو تریا بھی نہیں جاندہ کم نہیں کر سکتا میں نے جاندہ کہ جب میں رات رو اس صبح اٹھا گا تو میں مر چاہاں گا تو میں نے واپس پیشنٹ کیا کہ چاندنی تو اتنا واپس آنے گا تو میں شادی کر لے پیار لگی کہ ٹھیک ہو گیا اچھا میں نے چاندنی نے دوسری شادی یا میں اتنا گال نہیں کر دی علی شیر گنجا نے بھی کہہ دیتا کہ میں اتنا گال نہیں کر دی ٹھیک ہے تو میں کیا پھر تو ایسا کر کے اپنی پہلی بیوی دے نال کیا دا میری ادنا طلاق نہیں ہوئی میرا کھولا ہوئی ہے تو میں ادنا واپس جا کے تو میں جڑھانا ادنا شادی کر سکنا تو میں کیا چاہ کیا تو پھر اپنی پہلی بیوی ہو تو بچ تیرا بچہ ہے تو میں کیا کہ اگر چاندنی نہیں کھا رہی کہ شادی تے میں کیا پھر تو ادنا کر لے تاکہ اپرا سکول نہ کھا رہا اپنی بیٹی نو توفہ دیڑا سی ہو گیا اپنا ایک بیٹی نو توفہ دیڑا سی ہو لیا اور باقی چیزیں گفٹ یہ وہ چوکلیٹا پیڑا واسطے چیزیں سارا کچھ لے کے چلا گیا میں نےو علی شیر کہندہ کہ میں کیا علی شیر تنو ائرپورٹ سے کون لینڈ آئے گا تے کہندہ کہ میں نو آئے گا اپنا میرے بیٹی دا دوست لینڈ واسطے میں ٹھیک ہو گیا اچھا اے جدو ہوتے پہنچ گیا تے انہیں پہنچ کے نا میں نو بلوک کر دیتا اپنے کہا جدو یعنی ائرپورٹ سے اترے انہیں دسیا کہ میں آگیا وہاں وہ دا دوست لینڈ آیا اسی انہیں تو نکلے لگیا تے میں ترکار پہنچ کے کوئل کرنگا تے انہیں میں نو بلوک کر دیتا علی شیر گجر اب جدو علی شیر گجر نے میں نو بلوک کر دیتا میں نو نہیں پتا کیلے بلوک کر دیتا ایک دن گزریا دوسرا دن گزریا تے چاندنی دن روندی توندی دینا کال آگیا ٹھیک ہے اور واو علی شیر گجر نے مجھے بلوک کیا میں کہا تیری گل ہوندی سی ہو دینا کہتی ہاں وہ سارا رستہ ویڈیو کال کرتا ہے پھر اس نے سارا ائرپورٹ کی اوپر مجھے ویڈیو کال کر کے مجھے دکھا رہا تھا کہ چاندنی یہاں تمہاری یادیں ہیں یہاں تمہارا فلانہ ہے یہاں پر یہ ہے تو وہ کہتی ہے میرا بیٹا جو ہے وہ اس کو چھوڑنے کے لیے گجرہ والے کیا تو اتنا یہ ضلیل ہے کہ میرے بیٹے کو اس نے پانی بھی نہیں پوچھا ٹھیک ہے تو وہ ہاں جی تو کہتی گجرہ والے تو ادھی رات انہوں میرا پتر انہوں چھاڑ کے واپس آیا تے کہہ دیا کہ انہوں نے خبیص ہے کہ انہوں نے کھانا پوچھی آنا انہوں نے چاہ پوچھی تے انہوں نے میرا پتر جنہوں نے واپس آیا میں کہا اچھا ٹھیک ہے ٹھیک کیا تمہارا حریک ہے یا میں کہا نہیںにڈیسیں نے کہو ٹھیک ہے ٹھیک ہے بھی بلا مار لے ہوگیا ٹھیک کو ٹھیک कمißt بات سنو بات بات سنو بات سنو کیونکہ بڑی امپورٹن جلانے کٹاکٹی نہیں کرنی جائے کون جمعیدار سی کون نہیں سی اچھا اب یہ جو تھا یہ علی شیر گجر جو ہے اس نے مجھے بھی بلوک کر دیا اور چاندری کو بلوک کر دیا اب جب چاندری کو اور ہم دونوں کو بلوک کر دیا چاندری کو میرے بتایا کہ وہ اس نے مجھے بھی بلوک کیا ہے تو میں آمنہ کو کال کر کے پوچھتی ہوں جب میں نے آمنہ کو کال کی تو وہ کہتی کہ ہاں وہ گھر آیا ہے کھانا کھونا کھایا ہے بیٹھا ہے سب کو چوکلیٹس وغیرہ دییاں اس نے دینے کے بعد یہ اپنے بال کٹوانے کیا ہے وہاں سے آ کر تو یہ اپنی بیوی کے پاس چلا کیا ہے فرزانہ کے پاس گاؤ اچھا یہاں پہ اب میرا سوال یہ بنتا ہے کہ ہلی شیر کے ساتھ تو چاندری نے بڑے حسی ہوشی شادی کی کیا ایک عورت ہونے کی حسیت سے اس کو نہیں بتا تھا کہ وہ شادی کرنے جا رہا ہے اس کے جذبات اور کنجر ہانا کنجر ہانا کوئی نہیں پیا نہیں نہیں چاندری کے ساتھ تو سارا رستہ ٹرکی میں بات کرتا آیا نا بیٹے کے ساتھ آیا اس کو تو بتایا ہی نہیں اس کو تو اس نے کہا دیا کہ میں نے وہ حرام کی بیٹی ہے اور میں نے تو فرزانہ کو چھوڑ دیا اس میں چاری کو تو بتا ہی نہیں تھا اچھا ٹھیک ہو گیا اب جس فقت اس نے مجھے بھی بلوک کر دیا چاندری کو بھی بلوک کر دیا میں نے آمنہ کو جب کال کی تو اس نے کہا کہ وہ تو چلا گیا ہے اپنی بیوی کے پاس فرزانہ کے پاس میں نے کہا کہ اچھا اب چھ سات دن اس نے بلوک رکھا چھ سات دن کے بعد مجھے اس نے ان بلوک کیا ٹھیک ہے ان بلوک کر کے تو اس نے مجھے کال کی تو مجھے کال کر کے کہتا ہے کہ میں نے کہا کہ علی شیر تو اپنی بیوی کے پاس گیا ہوا تھا اور اس طرح تو چاندری میں نے کہا وہ روتی نہیں ہے میں کہا اس کو ان بلوک کرو اس کے ساتھ بات کرو وہ بچانی اتنی پریشان تھی تم وہاں پر اپنی بیوی کے پاس بیٹھی ہوئے ہو تو میں نے چادنی کو اس کی بیوی کا نمبر بھی دے لیا میں نے نہیں اس سے چھپایا کچھ بھی تو میں نے کہا کہ کہتا ہے کہ امیر واب میں نہ شادی پر گیا تھا میں نے کہا تم شادی پر نہیں گئے تم اپنی بیوی کے ساتھ رہ رہے تھے میں نے کہا تم غلط بیا نہیں کر رہے ہو ٹھیک ہے تو میں نے کہا کہ تم نہ مجھے فرزانہ کا نمبر دو کہتا وہ کیوں میں نے کہا میں خود اس سے پوچھوں گی کہ تم کہاں تھے ٹھیک ہے میں نے کہا تم ایک عورت کوئی صلاح تھی اس طرح سے تم لارا لگا رہے ہو دوسری عورت کے ساتھ تم اس طرح کی مطلب حرکتیں کرو میں نے کہا یہ کیا طریقہ ہے تمہارا میں نے کہا مجھے آمنہ نے بتایا کہ تم فرزانہ کے پاس گئے ہو اس کے ساتھ رہ رہے ہو تو پھر وہ کہنے لگا کہ ہاں تمہیں نے تو کہا تھا مجھے کہ فرزانہ کے ساتھ صلاح کر لو میں نے کہا میں نے بالکل کہا تھا کہ اگر تمہارا طلاق نہیں ہوئی تو کوشش یہی کرو کہ تمہاری اس کے ساتھ صلاح ہو جائے ٹھیک ہے لیکن جب تم چاندری کے ساتھ پورا رستہ باتیں کرتے آئے ہو تم نے ویڈیو کالز کی تم نے اس کو موجو بھیجے تم نے اس کے ساتھ کہا کہ یہاں میں تمہاری یادیں چھوڑ کے جا رہا ہوں سارا کچھ تم اس کے ساتھ کر کے اس کے بیٹے کے ساتھ تم آئے ہو تم نے یہ بھی مجھ سے جھوڑ بولا اب تم کہہ رہے ہو کہ میرے کہنے پھر تم فرزانہ کے پاس گئے ہو میں نے کہا یہ کیا مقباز ہے ٹھیک ہے جب میں نے اس سے یہ بات کی تو مجھے کہنے لگا کہ رباب چاندنی چوہے نا یہ میں نے بڑی کوشش کی ہے کہ میں اس کے ساتھ شادی کرلوں لیکن یہ میرے دل سے اتر گئی ہے ملا فلانہ ہے تو میں نا فرزانہ کے ساتھ ہی زندگی گزارنا چاہ رہا ٹھیک ہے تو میں ابھی اس کے پاس گیا تھا میں تم سے جھوٹ نہیں بول رہا تو تم نے مجھے کہا تھا کہ تم دو کروڑ دو گی تو تم چوہے نا مجھے دو کروڑ دینا تاکہ میں پھر اپنا کام شام شروع کرلوں اور ساتھ میں وہ گھر لے لوں ٹھیک ہے میں نے کہا علی شہر مجھے تم پر بلکل بھی اعتبار نہیں ہے ایک رتی برابر ٹھیک ہے اب تم فرزانہ کے پاس جاؤ گے میری بات کراؤ گے تو وہ تمہارے ساتھ رہے گی کہ ہاں بھی یہ ٹھیک ہے تو پھر میں تمہیں کر کے دوں گی ورنہ میں نے نہیں دے گی ٹھیک ہو گیا اب فرزانہ کے ساتھ اس نے میری ٹیلی فون کے اوپر بات کروائی ٹھیک فرزانہ کے ساتھ فرزانہ کارفرس کال میں ہے تو انہیں کہا کہتی باجی رباب بڑیاں تعریفہ کردہ سی توڑیاں کہدہ سی بہت اچھی ہے بڑی اس طرح ہے بڑا یہ ہے بڑی وہ میں نے کہا چاہی اچھا تو وہ کہتی ہے کہ اب جو اینا میں دیکھا کہ یہ اب تم لوگ اچھے طریقے سے رہو تو اس نے بھی گلے شکویں کیے اس نے مجھے کبھی خرچاری بھیجا تھا پھر اس نے چاندری کے ساتھ شادی کے مجھے تصویریں بھیج دیں کہ میں تو اور عورت ہیں پھر ایک اور کہتی ہے گریزری سی تھی اس کے ساتھ باجی جب میں ادھر بھی تھی تھے انہیں بڑا ہی تعلق کی تا وہ تھوڑی نا ملی جولی پرجمی اور اردو بکس بول کی تھی تو باجی انہیں 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 ان میں ادھر ہو گئی میں نے کہا اچھا تو پھر میں نے کہا کہ نہیں اپنی ایسے کرے گا میں نے کہا علی شیر تم وعدہ کرو اس کے ساتھ کے تو ایسا نہیں کرو گے کہا جی وعدہ ہو گیا ٹھیک ہو گیا میں نے علی شیر کو ساتھ ہی تین لاکھ روپے بھیجا میں نے کہا کہ علی شیر اس میں سے پچاس ہزار جو آمنا کو دے دو باکہ دھائی لاکھ جا کے اپنے گھر بساؤ اور انشاءاللہ تعالیٰ میں بہت جلد جینا تمہیں وہ باقی پیسے دوں گی اور تم اپنی بیوی کے ساتھ اچ اچھی زدگی گزاراللہ اور بھی لینا چاہتی ہو یا کہیں بھی تو تم دیکھ لینا مجھے بتا دینا کہ کہنے لگا کہ ٹھیک ہے یہ واپس ہم نہیں امہ جو ہے امہ جو ہے وہ اتنا پیسہ علی شیر کو کیوں بھیج رہی ہے میں نے اس چیز کی گوہیں میں خالی علی شیر کو نہیں میری یہ عادت ہے ٹھیک ہے میں خالی علی شیر کی بات نہیں ہے میرا جس کے ساتھ بھی بڑا قریبی تعلق ہے رباد صاحب علی شیر کو آپ نے آفر کیے کہ آپ لہور میں لے لو اپنا گھر ذاتی اپنا گھر آپ نے بولا نہیں یہاں پر میں رکوڑ کر لی آپ کی آواز آپ نے بول ہے کہ میں اس کو شیر علی کو بول رہی ہوں کہ اپنا ذاتی گھر لے لو لہور کے اندر عقبتل لہور کے اندر گھر کتنی مالک کا گھر ہے لہور کے اندر میری بات سنیں لہور کے اندر سستے بھی ہیں لہور کے اندر مہنگے بھی ہیں آپ نے ہمارے مجھائے دیزن کو آپ نے سستہ گھر لے کے دینے آمر ہے یار تو بھی تعلق بنا لے مجھے مال بسائیں کے اور چاہرے جوہرہ کی سوکت پیسے آپ جانتے ہیں لے نہیں ہمارا جب بھائی آپ کے ساتھ کو امجد بھائی اس کی بات سنیں میری جانتے توٹے میری جانتے توٹے اس کو آپ نوال کے اندر ایک سستہ گھر لے کے لے کی دوٹن مالک کا گھر لے کے لے کی آپ اس کو امجد خان ہے امجد خان مربانی یار امجد خان مربانی یار امجد خان بھائی علی شیر گجر جو ہے نا یہ واپس اپنی بیوی کے پاس چلا گیا ہے اپنا دو ڈھائی لاکھ روپیہ جو اس کو میں نے دیا اس کی بیوی نے وہاں پر مجھے کال کی تو مجھے کال کر کے تو مطلب بڑی خوش اور کہتی با جی میں کوشش کرانگی کہ میں بڑی اچھے طریقے نہ روان اور اس طرح اس طرح علی شیر سے بھی میری بات ہوئی اس کی بیٹی کے ساتھ بھی بات ہوئی اور یہ واپس اپنے سسرال جو ہے وہ چلا گیا اب جب وہاں پر گیا تو تھوڑے دن کے بعد نا اس کی بیوی جو ہے اس نے مجھے میسیج کیا وہ میسیج میں آپ کو سنوا سکتی ہیں وہ میسیج اس سے پہلے مجھے فان کیا اس کی بیوی نے فان کر کے تو مجھے کہتی ہے کہ بڑی نا تو بہت چھئی عورت ہاں تو بہت اچھئی عورت ہاں بچی جڑی چاند رہی ہے اب اس سے ہی نہیں ہے ایدھے بھی میری گل ہوئی ہے ٹھیک ہے بھا جی تو جڑی ہے نا تو پولیاں تو اینا نا جان دی نہیں ہے بھا جی ہاں بہت کہہ دی انہی منو نا تصویرہ دکھائیاں کوشش تے کہہ دا میں اس بڑی نا ملے اکمل کرنا میں تو بہت پیسہ کھانا بھا جی انہی سنائیب چیٹ لے ہوئی سی تے میں اتنے میں نا علی شیر بجر باہر سے آگے اس نے فان بند کر دیا ٹھیک ہے فان بند کر کے نا تو مجھے کہتی ہے کہ بھا جی علی شیر آیا میں تھا انہی بات چھو کال کر آنکھیں میں کہا اچھا انہیں فان بند کر دیا کوئی تیسری چوتھے دی نا اس نے مجھے میسیج کیا کہ بھا جی آ نا میرا فون چکو میں تھا انہوں نا جڑیاں تصویران دا گلد کیتا سی نا پی انہی سنائیب چوٹ لے یا تے انہی بلیک میلنگ باز تے او تصویرہ میں تھا انہوں پیج نہیں ہے چان نہیں ہے میں کش 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 تے انہوں پچھان نہیں ہے لیکن میں پوری پچھان نہیں ہے میں کال کرو اٹھ کے ٹھیک ہے اس نے مجھے تصویریں بھیجیں ٹھیک جب تصویریں بھیجیں تو میں نے کہا کہ میں جب اٹھ رہی ہوں تو اس میں میں قول کی میں کہا ہنچی ہے کہ دی باجی میں تھا انہوں دسیاہ سی نا کی علی شیر نے مجھے نمی کیا کہ میں کش تصویر آیا میرے اے اسی بہت امیر ہو جانا میں اس بلی نو بلیک کر میل کرنا میں تیرا خانواں دا میں تیرا یہاں نا میں چاندنی کشلا دی نا میرا رواب دینار کوئی تلہ کا تو بلکل بے فکر ہو جائے میں انہوں بلیک میل کر کے پیسہ کھانا ہی دیکھو لوں تے دیکھ لیا سی بہت امیر ہو جانا ٹھیکا تے بچی میں لالچی نہیں اس نے آڈیو میں بھی یہی کہا ہوا ہے بچی میں لالچی نہیں بچی کہ میں تصویرہ پہ جڑ گیا تصویرہ تاس کے لیاں شاہد میں تے نو کیا سی امید سچی ہے جی میں شانو کیا سی امید سچی ہے کوئی نہ کوئی فارڈ جی رور ہونا اے ماندھا نہیں سی میری گال اچھا او جس وقت این اے آگل کی تی تے میں جڑی گال کر نہیں کر دی میں جڑی گال کر دی گا موہ تے کر دی گا سچی گال کر دی گا اور خدا دی لانہ تا میرے تے اگر میں اے دیوچ کوئی گال بھی چوٹ بول دیا گا ان انہی ویدہ بھی میں چوٹ بول دیا گا جس وقت اے گال بھی چوٹ بول دیا گا لانہ تالی جی میں کہہ لانہ تالی تے پہلے بھی گال بھی نا گیٹ ہو رہو اچھا گون علی شیر گجر چڑھایا اپنا اچھا ہوں ہی امجر پایا گل کر رہی سی نا کہ تُو علی شیر گجر میں انہیں پیسے دیتے ہیں یا اینجا عیسیٰ بھائی اسلام علیکم عیسیٰ بھائی جب آپ جلے تھے آپ کو تکلیف تھی تو میں نے آپ کو کیا الفاظ بولے تھے عیسیٰ بھائی میں نے آپ کو کیا الفاظ بولے تھے ان سے اجازت لینوں بھائی صاحب ایک بات کر سکتا ہوں جی بولے بولے بھائی صاحب میرا ہاتھ جل گیا تھا میں بہت شدید کمر پوری جل گئی تھی نا تو میں نے ان میں سشٹر کو کال کی انہوں نے مجھے کہا کہ آپ ملک جائیں میں پچاس لاکھ روپیاں بیشتا ہوں اور وہاں پر جا کر اپنا کوئی کاروبار شروع کریں میں نے انکار کیا کہ بھائی مجھے نہیں چاہیے آگے کوئی بات نہیں کرنی عیسیٰ خان بس بس اس سے آگے نہیں پلیز اب جی یہ خالی علی شیر گجر کے لیے نہیں ہے میرے بھائی جب جلا تھا تو اس نے مجھے کافی دن میری بلاڈ پر نہیں آئی تھی عیسیٰ خان صاحب آپ کے اگے آپ کے اوپر آئے ہوئے ہیں تو عیسیٰ خان صاحب سے میرے کوئشن ہے عیسیٰ خان صاحب عیسیٰ خان صاحب نے آپ کے شروع سے میرے پاکستان کے اندر ہوتے ہوئے جو ابھی ایک شخص نے سوال کیا تھا کہ آپ نے مدد صرف علی شیر گجر کی کیوں کی تو اس چیز کے جواب ابھی ایک شخص آپ کے پاس آیا یہ شروع سے میرے پاس بیٹھتے تھے انہوں نے آج تک مجھ سے نہ کبھی کچھ مانگا تھا نہ کبھی انہوں نے اپنے بارے میں بتایا تھا بس یہ ہوتا تھا کہ یہ بڑی خوبصورت گفتگو کرتے تھے قرآن و حدیث سے اور میں ان کی بہت زیادہ قدر کرتی تھی ان کی فیملی کے لوگ بھی جب میں براڈ لگاتی تھی تو سارے سنا کرتے تھے تو ایک دین ایسا تھی کافی دین پر لگاتی تھی اچھا ہم نے بانی جنے پر لے پیسے لے کارن واپس کر دیں آپ نے صرف دو تین ہزار رپی قرآن کو کیا پر ہو رہی ہے آپ کے ساتھ لگے آپ کا ایک کارہ بندہ یہاں پر آیا ہے یہاں ہمارا بندی آ پر آیا ہے اس نے یہاں پر آ کے بولا ہے کہ میں نے پچاس ساتھ لاکھ رتیاں دو تین ہزار تو ایک دو زارہ نن ایک کچھ بھی نہیں ہے دو تین ہزار روپے پچاس لاکھ ساٹھ لاکھ اس نے اپنا یہاں پر بیٹھ کے اس نے اپنے آپ کے سامنے بیٹھ کے بھی دو تین بیٹھ کے بھی بیٹھ کے جی آپ پہنے امدل صاحب اپنا برو لگا لیں کے میوٹ لگا لیں کے آپ کے سامنے ہی کہا ہے میں بھی یہی بیٹھ کیا میوٹ لائیں یار امدل خان میوٹ لائیں میرے پائی میں شاد پائی تینو کیا سنہ امیہ نے سارے بندیاں لیں پیسے واپس کر دینے تو میری گال نیسی مانتا ہاں رہے سکی ہیں یا امیہ صاحب کیا آپ سکی ہیں ہمیں پروف دے یہ یہاں پر ایک سکیڑ ایک منٹ اپ سکیڑ دے یہ بندیاں پروف دے یہ بندیاں سے بولا رہا چان سان لاکھ روپیاں امجد صاحب کو نیچے اتار دے امجد صاحب کو اوپر نیچے اتار دے میں نہیں بولوں گا ایسا بھائی میرے پاس صرف بیٹھتے تھے انہوں نے آج تک مجھ سے کبھی کسی چیز کا تقاضی نہیں کیا تھا علی شیر تو مانگتا تھا نا ایسا بھائی نے مجھ سے کبھی نہیں مانگا تھا ان کی میں اگر آپ تصویریں اگر ایسا بھائی آپ اگر لگا سکتے تو بے شک اپنی تصویر لگا دیں قبر کیا یہ کافی دن میری براڈ پر نہیں آئی جی یہ کافی دن میری براڈ پر تھے تو میں نے ان باکس میں میسیج کیا کہ ایسا بھائی آپ خیریت سے ہیں آپ براڈ پر کیوں نہیں آ رہے انہوں نے مجھے بتایا کہ باجی میری طبیعت بہت خراب ہے اور انہوں نے ویٹس ایپ کے اوپر مجھے اپنی جلے ہوئی کی پوری جینب ہو دی میں نے کہا کہ آپ ایسا بھائی اس طرح ٹھیک نہیں ہوں گے چھوٹے چھوٹے بچے ہیں آپ واپس پاکستان چلے جائیں مجھے انہوں نے کہا کہ میں یہاں پر کیا کروں گا پھر پاکستان جا کے تو مجھے بتائیں کہ میں نے کون سا کاروبار کہا تھا اسا بھائی آپ کو کرنے کو کہ اتنے پیسوں میں چالیس پتال ساتھ ہو جائے گا یہ ذرا بتا دی انہیں کون سا کاروبار میری لوٹر کا کام میری لوٹر جو پانی بیشتے ہیں نا وہ کام کے لیے باجی نے کہا تھا کہ بھائی میں پیسہ بیج رہا ہوں آپ اکاؤن نمبر دے دیجئے گا میں نے فوراں انکار کر دیا کہ مجھے پیسے نہیں چاہیے آپ کی دعاوں کی درخواست ہے بس ایک سکتا ہے اللہ تعالیٰ تجھے سید دے تو لیلہ نہیں سکتا ہے اللہ تعالیٰ تجھے سید دے بس تاندر رستی تے جس وقت تو میں نے یہ بات کہی کہ آپ یہاں سے چلے جائیں کیونکہ آپ کی بیوی ہو کی آپ کی لک آکٹر کی ضرورت ہے آپ یہاں سے چلے جائیں کہتے ہیں وہاں جا کے کیا کروں گا میں نے جاتا ہے آپ اجھے اکاؤنٹ دیں آپ کے اکاؤنٹ میں جب یہ پیسے چلے جائیں گے آپ واپس چل جائیے تھا انہوں نے کہا اس نے آپ سے پیسے مانگی نہیں اس نے آپ سے پیسے مانگی نہیں میں دیدے میں نمیم رباہ نے کیا سی میں نے ربات اللہ میں کام کرا دلن نہیں ہے لیکن کھوتا ریڈی دی آف تو انہیں نہیں مانگے نا انہیں ڈیناے کرتا ہے انہیں ڈیناے کرتا ہے شوریاں چھپ کر اب جو علی شیر گجر ہے یہ اپنی بیوی کے پاس سے کچھ دن رہنے کے بعد یہ بہت ہی غصے میں واپس آیا اس نے مجھے کال کی تو اس نے مجھے کال کر کے ان کی لڑائی اس بات پہ ہوئی کہ جب اس نے مجھے بتا دیا تو میں نے علی شیر کو کال کی کہ بھی تو اس طرح میری کوئی سنیپ شاٹ لینے اکیڑے نہیں تھے میں کیوں ذرا میں نے پیجتے تو کیا کہ میں تنہوں بلاک مل کرنا ہے اس بات پہ ان دونوں میاں بیوی کی لڑائی ہوئی اور اس نے اس کے جوتے جوہنا مارے علی شیر گجر کو اور اس کو گھر سے نکال دیا علی شیر گجر کہتا ہے کہ میں رواب ایڈا کوئی زلیل آدمی نہیں آتے وہ چوٹ بول رہی گیا تھے فلانا اب میں نے اس کو نہیں بتایا کہ تمہاری بیوی نے وہ تصویریں مجھے بھیجتی ہوئیں گے میں نے اس کو نہیں بتایا ٹھیک ہو کیا میں نے یہ چیزیں میں نے اس کو نہیں بتائی اچھا یہ ابراہیم بھائی ہے نیچے انہوں نے لکھا ہوئے کہ مجھے لے لیں تو ذرا ان کو لے لیں ان کو میں نے تمام جو پروف ہے میں نے ان کو سینڈ کی گئے ٹھیک ہے جی ان کو لے لیں ذرا اچھا اب ہوا یہ کہ جب ان دونوں اس کی بیوی نے اس کو نکال دیا کہہ دی باچی ایڈا کٹیا بندہ ایڈا کٹیا بندہ تو اینا اساس کیتا ایڈا تو اینا مطلب تو سانوں لکھار پہ پیجے مینوں پہ جے میری بیٹی نو تسی کپڑے ہاتھ پیجے تھے ایڈا کٹیا بندہ باچی کا کدھی ٹھیک نہیں ہو سکتا رائعہ یٹا ایڈا کٹیا بندہ وہی در دیڈا کے لوگ کیا بندہ مجید ایڈا اللہ ایڈا اگلیک ہے کہ جو ایڈا کٹیا بندہ بندہ بندی ایڈا میں تسجال لکھیں گے ہو رہا بندہ بندہ بندنی ٹھیکی نمیم ڈا آنے مطلوبی случае ہے کہ آرہا ہے کہ شخص کری ویڈا ہے جو لہا یڈا لڈا بندہ 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 ہے جو بندہ بندہ باف ایڈا مطلوبی ویڈا پیجے ہیں آگے سن لیں اگر آگے یہ ہوا کہ علی شیر گجر جڑا ایک قسمہ کھانڈا گیا تو اپنی پہندے کارا کیا بیوی کہیں لگی کہ میں انہوں نہیں رکھ سکتی تو نہ میں انہوں رکھنا ہے کیا یہ بیوی نے انہوں کڑ دیتا ہے ٹرکیٹو بھی بار نہیں ٹھوکا رو پاکستان نہیں بار جی انہیں اپنی پہندے کول آگیا نا دوبارہ پھر بیوی نے کڑ دیتا انہوں وہ کہہ دی میں انہوں رکھ لائی نہیں میدنہ رہ رہی ہے ٹھیک ہو کیا انہوں جس وقت ہے پہندے کول رہ رہے ہیں میں انہوں ڈیڑھ لاکھ روپے مینے دا خرچہ پیج رہ گیا انہوں بھی پیج رہ گیا تو میں انہوں کہہ دینا کہ تسی جڑا نا شادی شدی کردے ہو تاکہ اپنی ڈگر دے ہوتے آجائے تو میں کار لائی دوان گی تاکہ اپنی زندگی کہہ دی انہوں پیسے میں کہ انہوں میں ایک تیلہ بھی نہیں دیڑا کیونکہ میں انہوں یہ بالکل اتبار نہیں ہے تو کوئی عورت ہوئے کہ انہوں سنبھال لبے گیا ایسا کارلے تے فیر ہی آمنا انہیں کیا کہ ساڑھے پینڈ بھی چور لڑکی ہے تے رنگ ہوتا بہت کالا ہے انہیں میں تصویرہ پیج گیا نینک شچے نے تے او چھوٹے پراہ آواز تے رشتے آواز تے کہہ دیسی تے چلو اسی جاننیاں انہیں علی شہر نے کیا کہ میں نے یہ پیسے پیج دے رباد تے اسی پر پینڈے جا کے دے لے نئے ہوتے ہی وقت میں زمین ٹھیک ہے تے لے کے نا تے کاروبار چھوٹے کھر لبان گا تے تو میں نے پیسے پیج دے میں کہ ایسا رشتے واسطے رشتے ہیں میں نے سرکتے ہیں اس لیسے پیج دے رشتے ہیں ایسے دن علی شیر گجہ جڑا نا اے دی پین ساری رات میں نو کولا کر دی رہی پاکستان چاہ دین سی تھی تھی رات سی او اینی کا کودی کا کولا یا یا تے کودے ویچ میں سی سی کہ امی رباب اٹھ جاؤ پیز میں بڑی وریڈ ہوں علی شیر نے میرے ساتھ بہت برا کیا ہے اس دین سے پہلے میں مر جاتی تو اچھا تھا اور اب آپ خدا کا باست ہے اٹھ جاؤ میرا فان اٹھ اینڈ کر دو دیکھیں جو میرے پاس پروف ہے نا وہ تقریباً دس ہزار بندے کے پاس آل ریڈی ہے جنہیں نے دی دیا جنہیں نے دیا جنہیں دی دیا تو اس کو چپ کرا ہے مجھے یہ الفاظ بولی کہ شاید بھائی میرے کو کچھ نہیں پوچھنا شاید بھائی تو اس لیے ہم نے آپ کو اٹھا ہے تو امہ نے دستیعتیں ہیں وہ ہاں ان سے پوچھیں جی جی آپ نے جو پوچھے مجھے مجھ سے درہا جی اس کی بہن جب مجھے 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 کاری گئے تو میں اٹھی ہوں کوئی جارہ بارہ بجے کے قریب تو میں نے اس کو کال کی تو وہ زاروں کتار ہو رہی گئے میں نے کہا اموہ کیا ہوا ہے خیریت ہے سب ٹھیک ہے کہتی رواب علی شہر بہت کتہ ہے رواب وہ رہو سے میرے رہے نال بہت برا کی تا ہے میں نے کہا کہتی ہے کہ رواب اس نے میری بیٹی کے ساتھ غلط کر دیئے میں نے کہا کیا کہتی میں خدا کو حاضر جازے اس نے نور کے ساتھ میری بیٹی کے ساتھ غلط کیا ہے اور میں نے کہا کیا کہہ رہی ہو آمنہ تم ٹھیک تو ہو پھر اس کے بھائی جو ہے نا سکا بھائی جو اس کا اس نے فون لے لیا آمنہ سے کیونکہ آمنہ بہت زیادہ روری سی اس کی ایک بھین جو ہے وہ بھی جو بڑی والی سمیرہ وہ بھی بھین پر تھی اور علی شیر کا بھائی بھی دیکھیں یہ مسلسل مسلسل پچھلے چار پانچ دن سے یہ ایسی باتیں کر رہی ہیں اور آپ لوگ بیٹھ کے سن رہے ہیں مہتان بازی ہو رہی ہے بس کر دیں اس طرح کی باتیں آپ مرضیوں کی بھائی سن لو مسلسل پچھلے ہیں بس کر دیں آپ نے وعدہ کیا تھا ایک منٹ شاید بھائی تو آپ نے وعدہ کیا تھا پر سو کہ یہ باتیں اب نہیں ہوں گئی اپنی بھائی پر کی تھی اس کے بعد میں نے ادھر ادھر باتیں کی اس نے باتیں کرنا بند کر دی آپ نے پھر اسی ڈگر پر دوبارہ چل پڑی ہے نا اب کل دیکھنا آپ کل وہ کیا کرے گا پھر آپ شروع ہو جائے گی پھر وہ کرے گا پھر آپ شروع ہو جائے گی علی شیر گجر نے آ کر یہاں کہا ہے کہ امیر باب نے مجھے پیسے نہیں بیجے یہ دو دن پہلے کی بات ہے دو دن پہلے کی بات ہے going امیرین بھائی جسے کھام انہوں نے اپنا موقع پورے دا پورا رکھیا اور انہیں کیا کہ میں چھوٹ بول رہی ہے ٹھیک ہے جدو مرکل ایک ایک چیز دا پروف ہے میرے کو ایک چیز دا بائی لٹن موجود ہے میرے کو بینک تو بینک فرانس کا ہے ٹھیک ہے او میرے کسا چکلا سکتا ہے تو اسی ایوی گلتے دیکھو نا کہ ایک بینک سٹیٹمنٹ جیڈی تو اسی ستوینجا لگتی نہیں پیچی نہیں نہیں تنسی پیچ یہ اور چار پانچلات کر بے کہا جی جی لگ ان Whew جی ابراہیم پہ بیجے چلو کسا جی ابراہیم پہ بیجے میں کہتے ہی لاؤوجین بھر حیقت چانوں اللہ نا پہ بگیں نے ی اور چیزی جی دیا پہ بہشی تو اٹھے بھی بڑھی ہیں بن کی کہنے نے فون کالا میں اس کالا آئی نہیں ہے نے تک کسی بھی جڑا ہے نا چد دے ہو جو حضور میں کیسے دھوڑا ہے میں تھے لڑائی مکان دے چکر سے ساں اور دوسری گالے میں سنے گی تھے مکان ملڈے جا رہے ہیں شاید بھائی ایک بندہ تھا لے کچھ کہہ رہے ہیں ایک بندہ تھا لے کچھ کہہ رہے ہیں رجوی صاحب توڑا کی تقاضی ہے رجوی باریو صاحب توڑا کی تقاضی ہے صاحب جی 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 میرا تقاضی صرف ہی کہ یہ نکی ہے تو کالا پیسے میڑن گے پرسوں میڑن گے میرا چالیز آر اوڈ تک دینا جے اس پس آنے ہی نہیں نمی زیادہ ہوں کہ ایسا مکان دو کروڑ تو دی کتے چالیز آر ضرور ہوں اس پر دو صور دی کالکا لیا رہا یہرہو میڑ جا رہے ہیں میڑے سکت چالیز آر بھی دو کروڑ یہ میڑے سکت چالیز آر واکے دوں دائی ایسا مہرہو پاس آر اکٹ نہیں ایسا مہرہو بھائی ایسا مہرہو مصول کروا رہا دیں توڑا جنا واڑی ارہو ڑی ساک کوئی کا سگان لیا چاریزہ آ رہی ہے نا تو نے سوڑے موٹے بچ در در سو مارا جی مارا ہمیں آپ ادھر ہی ہیں جی جی میں ادھر ہی ہوں ایک سا ہے اشاد بھائی میں آئیت یہاں میں اپنا کونڈل میں جا میں تب دیکھیں ایک بندہ رنگباز اور تماش بینی جینا وہ کر رہے ہیں اور یقین کریں کہ ایک بندہ بھی کوئی مطلب آپ کہہ رہے تھے کہ بھی آپ کاریانیو کی براؤڈ کی اوپر یا کچھ یقین مانی ٹھیک ہے ابھی یہ شروع آپ نے کی ہے یہ آپ نے کی یمازت کے ساتھ یہ ناکباز کی شروع آپ نے بلکل آپ نے ایک بڑے سارے بات نہیں 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 سنیں مجھے گالیاں دی جاری تھی موسرم ٹھیک ہو کیا یہ دو دن پہلے بات ہوئی تھی سن لیں اب سن لیں کسی کی سنو بھی لیا کریں دو دن پہلے بات ہوئی تھی میں نے کہا تھا کہ میں بڑے ذمہ داری سے آپ سے بات کر رہا ہوں اب یہ باتیں بند کر دے اس اللہ کے بندے سے بات کی اس نے کہا بات گالیاں دے رہے تھے جہاں پر یہ میں پرسوں میں پرسوں میں موجود تھا مجھے گالیاں دی گئیں آج دے گئیں کس نے دی ہے کس نے دی ہے آپ پوچھے جیسے تو وہ علی شیر نے تو نہیں دی ہوئی ہے وہ تو آپ بتایا علی شیر نے دی ہے آج میں آپ کو عمر باب آج آپ پرامس کر کے یہاں سے جائیں کہ آج کے بعد کوئی بھی آپ کا پیسو کا ایشو نہیں ہوگا اب ایک تھیر جائیں نا ایک منٹ تھیر جائیں اب مجھے ایک سکیٹ ایک منٹ نہیں دیکھو دیکھو ایک منٹ میں نے بھی بولنے تھا میں بزرگ آدمی ہے آج بھی عرفان جٹنے عرفان جٹنے آج بھی تھوڑی تصفیر لے لے لانے کیونکہ دنیا دا بترین دشمن جیدہ نا اسلام دا اوہ قادیانی خنزیر ایسیر مرزا خنزیر ایسیر مرزا خنزیر ایسیر میں حقیقت دس نے ایک منٹ کو ایڈیپ بغیرہ نے دے ہاں ان کو بڑا کرے جی لیکن اے میں دا بترین دشمن جی میں مرزا خنزیر اسلام دا دشمن سی نا اے قادیانی اپنی پیانا دے ہوئی جناب انڈر ویئر ویج کے بھی پیسے کھا جاندے نے اینا نے آج بھی جناب عرفان جاتے نے براد لائے اسی ہوتھے ہو جڑا ناصر بٹ اپنی پیان دے نال زنا کر دے رہا اور نے اوہ حس رہا سی جی امیدہ ایت ہے سانو تکلیف ہوں اور یہ چار گھنٹے کاکا بھائی چار گھنٹے ادھر بیٹھی رہی ہیں چار گھنٹے مسلسل چار گھنٹے اور یہی بھانجی بھانجی ماموگے کسے سناتی رہی ہیں بھانجی ماموگے کسے سناتی رہی ہیں ایک بھاندج ہوتے ہیں kept میات میں بھانوں کوئن یہاں گے گا پھر یار ایک سکند پتہ رکھو مجھو جی پھڑو گردے جانا گھردے جوا ایک سکند ایک سکند اللہنگی نہیں نینے یہ پتہ کریں کس کا پیچес间 نہیں میںے پھلے بان سوال یہاں کیکس کا چھتے میںے موسیقی 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 ڈالی چاریزار ڈی ریکھ دیتی طریقے بڑھا جن سے آپ کا ہے دنیا رو رو کے کیا رہے ہیں مرزا مرزا رو مگو ایک دو چلیسی بھرگاںی بناداروں جیسا کہاں اسی بھرگاں جیسا کہاں اسی بھرگاں جیسا کہاں تو اسی بھرگاں پس پینیوں میں پینیوں میں نہیں پتا سکے زنا کر دے مکمان اپنی پینٹی جیسا پینٹینا زنا کر رہے ہیں اور وہ دا پراہ اسمان زنا کر رہے ہیں پینچو دے تُسی سورہ تو مستر ہو کہاں اسلام دے دار کوئی تعلق نہیں اور فرکان تُسی اپنی ملہ فسور کہتا ہے بڑا بڑا تیرا تیرا سادھی بچے انہوں ٹیکس میسیز کر دیا اور فرکان تیری ڈیوی پینے نمبر بھی بیچ دینے اور تُسی پھنتی دکھ بھائی کھان آلے سروں وہ یا مجان کے لئے دہا فرکان وہ جراتے لیندر نہیں آئے اور فرکان اے آہاں تیری پینے پینے دیں ہونٹہ دیا کہ موجو ٹھڑا دے واہاں موجو ٹھڑا دیا بچے مرزا خنزیر حرام دیونا تھی تیرے جو لکھ بھی حرام جم گیا جن مرزا نو حلالی نی ثابت کر دے یا خند کر شکاр مرزا نو حلالی فرمонец ارام حلالی نی ساؤر کلاو برزا نکمان تو اٹھا نبی بڑھے گا تو اٹھا پین چوتا سورو کانیوں پھر خود نہیں دیا پچھے ہو یار گجر نا کر دفاؤ جا دفاؤ جا فرقان دفاؤ جا 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 بچا پائی بیٹھے نے میں نے دو کروڑ اس کو دیدیا میں نے اس کو کیا دیا آپ دیدنے پیسے دیدنی تیری ماں دے پھوڑ دے لانے تکڑے دے پھوڑ دے بلانا لے تکڑے دو کروڑ دیا گلا کریں دو کروڑ دو کروڑ زیرو کتنے دو کروڑ دنے گالی نہیں میں آپ کو مکاں لے دوں گی لاہور نے لے دوں گی مکاں لے دوں گی خوڑ جا جا میں پڑھا رہا ہوں میں کہا جا ادھر کدھر آکے شاید بھائی اپنی فرقان اپنی پہنے دا پودھا لے جا کہتر دو سائے ڈے بھئی پوری پلے کرکے دتنے کتھ دیا بچہہ ناما جاہو دا پھر بھائی کھل گیا انہوں نے تیری پہنوں اور کار جا ہے کیا ہے اچھا جی اے تاڑے ہوتے ایک اور میں مان ہوئی آئے نے وہ بھی کچھ خاص گال لکران دیوہ سے ہوتے آئے نے تیوڑن دیوی گال سن لو پنجیز آٹ ڈالر لائے سر یاد میری تے گال سن لو میں شاہد بھائی انہوں کیا سی امی سچی ہے کاکات بھائی یا دیکھ مجرم تیرا تھلے بیٹھا ہے کہنا سچی امی دیکھو اینا دا خلیفہ جڑا زانی پین چود گانڈو ایک نمبر دا مبارک گرائے کڑو برن بران دا یا تیرے فرقانے دی پین دا توہاں مارا کے تیرے فرقانے دی دا اے بین چود مسرور کھوتا کہہ رہے ہیں اس بچی نو جیدنال زنا ہویا ہے ریت کیتا ہے دادے نے نانے نے سارے نے رڑ کے زنا کیتا ہے اے مسرور رنڈی ماہ دا انی ماہ دا یا مسرور اے دا نا اس واس تے پہا ہے کہ اے دی ماہ ناصرہ رنڈی انی ہوگئی سے تے اے اے دنال زنا کردہ سی اے انی ماہ نو یا مسرور اے دا مطلب اے بندہ ہے کہ مسرور اے انی ماہ نو یا اپنی نو اے مسرور گشتی ماہ دا بچہ اس بچی نو کہہ رہے ہیں دیکھو یار انسانیت کتے مر گئی مرزا خنزیر رنڈی دا بچہ جیڑا حرامدی اولاد سی گو رہے ہیں دا کتہ سی پین چود ٹٹی چھ مر کے میرے گوگل کر لو گوگل چاہے گا فائیو نمبر پین یا کھا اے انہوں دا سر ہے کہ جدو تو اپنے باپ دینا زنا کر کر کے تاگہ آ جاندی سی تو چناب نگر جاندی سی دس سو انہا دا انہا انسان بے انسانیت مر گئی ہے پین شودہ مسرور اے بچے اور تینوے رب نے عذاب دیتا ہے تو امریکہ چو آیا سے تھے تین سال پچار سال پہلے تو بونڈ تھے اٹھ ٹاکے تیری ڈگے سے انہوں بھی تیری بونڈ تھے پین یا کچھ ساڑے چو بھی نمبر دا ڈائپر بنے جاندی ستی ماردہ بچے مبارک پورا ہے چناب نگر سے کادیانی بیٹھا ہے انہوں نے مارکہ کہندہ مسرور ہے تیری مادہ خدا ہے وہ بکھا ہے وہ کوئی ریکارڈک نہ کرے میری میں پہنو یا دیڑا کادیانی مہتر ہے وہ انہوں نے اسائلم لینڈ واسطے اپنی آخرت بیجتے ہو آدھی تیری پیندہ پودا تو رنڈی دیا بچے تو مرزے خنزیر نو احلال لی صابت کر اور میں تو اڈے کاقضہ چاہ مرزے رنڈی ماں دیا حرامی بچے نو حرامی صابت کردہ تیرہ دیسائلم وڑ گیا سے خادی کتی دیا بچے سور دی اور جو لادے ہوں اپنی پیندہ خودہ ضرور پیش کر رہا ہوندہ ہے کتی دیا بچے چلو جی ڈی ماں کیا سی کھو سوپائی سچا شادپائی شاید اچھا میں بہت سارpayer ریکارڈنگ کوئی نہ کرے تو میں شاید ملکہ ریکارڈنگ کوئی نہ کرے بڑے سارے کھو سوپائی لائی پھر دیکھو دیکھو ہو رہا یہاں کر گئی ہے کل ہاں صاحب کہہ رہے سان کہ علی شیر گجر علی شیر گجر کا کوئی سہود نہیں ہے تو جب ایک بندہ گناہ کر رہا ہے ایک بندہ چوری کر رہا ہے چھا جی تجھے تو سیوی جڑاوے نا ایک بندہ ایک بندہ چوری کر رہا ہے لوگوں کے گریبوں کے پیسے چین رہا ہے اور دوسرا پیسے مگوار ہے تو دونوں ہی اس جرم میں دونوں ہی کٹھے ہیں ٹھیک ہے ابراہیم سب نکل گئے تو اٹھا بھی بڑھان کی کہنے خان ترہ 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 آیا نہیں میں لایا اپنے ابراہیم بھائی میں لایا میں خان ترہ 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 آیا وہ بھی پاٹ گیا ہندی چار فٹا جو تو چار فٹا سی ادھو نکاہ کانو پھیر دی سی لال جوڑا پاک نہیں ہے بھائی کسان دیندی ہوں جو جو بھی ہیں جاندیاں میاں سند لائم کالاندے پہن دیکھ تو ترہاں نیک سیکن میں تجھے نیچے اتا رہے لگا ہوں بیٹ کارکا لانجر خان غلط گل نہ کرو غلط گل نہ کرو تو ڈی میر پانی پیٹے میں آتا ہوں quien جرے تھا کس ڈی میر میں پرسوں شاہد بھائی پرسوں پرسوں دی گال لے پرسوں علی شیر نکیہ کے علی شیر بھائی تسی گال نہیں کر لی انہوں نے کہا بھائی میں وعدہ کرنا گا انہیں اپنی براڈ دے بلا کے منہوں کہا ہے کہ آپ اس کی گرنٹی لیتے ہو میں نے کہا ہاں گرنٹی لیتا ہوں کہیں دیئے میں وعدہ کرتی ہوں میں بات نہیں کروں گے ایک دن کڑی آسو آج فیر تو رامکا نصرانے شروع ہو گئی ہے ایک دن کڑی آسو ایڈی تے کذاب عورت ہے چوتھی آچھا کتنی وڈی چوتھی ہے آج آج براڈ دے بھائی کے نا شکر باچھا سنو ہی لیا کر یہ رہا بھو کوئی سوالا جو ہم کرنے دے اوہ اس دن جو دو میں توڑی براڈ پیٹا تھا نا شاہد بھائی اوہ دو اے منو اے منو کالا کر دی سکی براہیم ہے ابراہیم دکھو اولادا مطبعے چمی شباب کو نمبر ہے ابراہیم دا لائف کارٹ نے اسے کیا لکھو لائف کارٹ نے لکھو لائف کارٹ نے لکھو لائف کارٹ لکھو لیا چیز کڑوانی سی نا وہ ایسی کہ یہ ساری ننگے سن جیسے جیسے کو پیسہ گیا ہوئے انہیں ساریاں نے ہی لوٹے ہیں مہدہ پیسہ دیکھو جی منوں کو نوز بللہ نوز بللہ سانو کے پولوی مارجت ایسی کہنے یار کیوں تو اپنے پیسے ضائع کرنا پر آپ کو معلوم صحابق کی میں پہنے پیسہ گیا خوش کردو پر موجود روم ہوں میرے گ США رہے تک کیوں توٹھ میرے گا ساری یہ دوسری آئی ڈی بدا بابا ساری رات ہی بات کرتا رہتا ہے اس میں کونسی نہیں باتا پٹوں پہ تیل لگا کیا ہوں میں ابھی مجھے بتایا علی شہر کی کیا مسئلہ ہے اس کا سرکار مہنو اجازت دیو مہنو کال آئیے پرائیویٹ ٹھیک ہو گا میرے پرامری گا سن لو اے پائی جان سارے ہاں سنو جی سنو میری ویڈیو میری آڑی رکوڈ کنے اے شاہر صاحب بھروڑ تھے اپنا آگے کے دنے انہوں نے دیتی سی نہیں انہوں نے جنہیں بھی دیتی ہے نا انہیں آہی کہا کہ دیکھو جی امجد خان ہے منجی ٹھوک چھڑی مردییاں دی امجد خان اونٹون سارٹی ٹیم دا اس میں امجد خان ہے میری کال سون رہا ہے ایتھے اے صلحمدللہ اس براد سے جڑا آ جاندے نا پھر اوزی رینکنگ ہونی شروع ہو جاندی یہ کتھے بیندہ پہا کیس کرنا پہا بندے